جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں حضور کے فضائر و کمالات بیان کرنے والے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں دیں گے انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے فضائر و کمالات ہم جو بھی بیان کریں ہم اس میں بات بڑھا کے نہیں کر رہے کہ چھوٹی بات کی اور ہم نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا واللہ ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہم نے کوئی بان بڑھائی نہیں اپنی طرف سے قدرت نے اپنے محمود کو جتنا بڑا بنا دیا ہے ہم اتنی خونیاں اداف خواہ دیئے ہم کیا رسول باتی عزبت میں اضافہ کر دیئے ہیں اضافہ اللہ نے کر دیئے ہیں ہمیں صرف بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ یہ پتہ چلے یہ محبت والوں کی معفل ہے سبحان اللہ یہ جو جرامہ کی اگر ہے اس مدام کی اگر ہے ہر شبالہ ہر کسی کی نیجت کو جانتے ہیں یہ سب خوشیاں سبحان اللہ سبحان اللہ زمین حضور سے پیار کرتے ہیں جان ستارے حضور سے پیار کرتے ہیں بادر حضور سے پیار کرتے ہیں جان پر حضور سے پیار کرتے ہیں پتھر حضور سے پیار کرتے ہیں پہاڑ، ٹیلے، سہران، درے، قطرے حضور سے پیار کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بولایا تو وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، وہ پتھر ہے اسے سمجھنا ہے وہ کوئی نادان انسان تو ہو سکتا ہے اسے سمجھنا ہے اگر مصطفیٰ پتھروں کو بولائیں تو پتھر بھی چل کے آجائے ہیں جانوروں کو بولائیں تو جانور بھی آجائے ہیں اور اگر کبھی چلے نہیں ہے حضور کے کہنے پہ وہ بھی چل کے آجائے ہیں بادل نہیں سنتا کسی کی لیکن جب جان آدم کے ہاتھ اٹھیں تو بادل سنتا ہے اور اس لفت تک جائے گا نہیں جب تک حضور منع نہیں فرمائے ہم اس رسول کا ملاد مناتے ہیں قدرت میں جسے ساری کائنات میں جدادانہ حضور سے مالا مان فرمائے ہیں انبیاء رہی سلام کو اللہ نے شانیں رفعتیں حضورتیں عطا فرمائیں کسی کو دو مجزے دیئے کسی کو پانچ دے دیئے کسی کو دس مجزے دیئے ہمارے آتا جس شان کے ساتھ تشریف لائے نبی پاک علیہ السلام نے حضور کی ہر حدا کو موجزہ با دیئے اور بلکہ سبحان اللہ رسول پاک کا جاگنا بھی یہ دلیگ ہے اور حضور کا آرام فرمانا بھی دلیگ ہے میں سو جاؤں آپ سو جائیں ہمارا موجزہ نہیں دہ جائے ہمیں موجزہ دوبارہ کرنا پڑے گا نماز بڑھنے کے لئے مگر جب میرے اور آپ کے آقا سرکاریں تو عالم علیہ السلام آرام فرمائیں اور آرام فرما کے جاگیں تو آپ کو اٹھ کے موجزہ کی ضرورت نہیں پڑتی وہ نیند میری ہے جو میرا موجزہ توڑ دے گی وہ تیری نیند ہے جو موجزہ توڑ دے گی رسول پاک علیہ السلام آرام فرمائیں تو آپ کی نیند موجزہ نہیں توڑتی حضور علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوزا میرا دل ہر وقت بے دار دل ہونا رسول پاک علیہ السلام کا آرام فرمانا بھی دلیل ہے اور بلکہ حضور کا جس طرح بولنا دلیل ہے آپ کا چھپ رہنا بھی دلیل ہے حضور کا خموش رہنا بھی دلیل ہے آپ کے سامنے کوئی صحابی کوئی کام کریں حضور اس کو دیکھ کے چھپ رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خموشی اس کام کو درست قرار دے رہی ہے کہ یہ کام درست ہے یہ ہے حضور علیہ السلام کا چھپ رہنا بھی دلیل کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کام ہو آپ دیکھیں خموش رہیں اس کا مطلب ہے حضور اس کو پسند خرما رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک بات کو حکم نہیں دیا ایک بڑے لقص کی بات ہے ایک بہت پیارا حمل ہے آہل سنت بجامات کو عمل کر رہے ہیں محبت و حقیقت کے ساتھ حضور نے حکم نہیں دیا لیکن وہ عمل کیا صدی کے اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ حضور نے دیکھا اور آپ چھپ رہے ہیں آپ احران ہوں کہ وہ عمل کہہ رہے ہیں حضور کا نام سنا عزان میں عزان پڑھی حضرت بلال میں نام سن کے انکھے دیکھنے صدی کے اکبر نے نبی پاک علیہ السلام نے یہ عمل دیکھا منا نہیں فرمایا حضور چھپ رہے آپ کے چھپ رہنے کا مطلب یہ ہے صدی کی یہ عمل بہت ہی مپاکیزہ عمل ہے تیرا یہ عمل بہت ہی ممارک عمل ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صدی جو تیری طرح کا عمل کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاق حلال ہو جائے گا یہ اہدہ سسنت و جماعت کے حصے میں ہے رسول پاک علیہ السلام سے پیار کرنا ہاں صرف یہ نہیں کہ حضور سے پیار کرتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر شہر سے پیار کرتے ہیں جس شہر کے نسبت مصطفاقی پر ہو جائے وہ شہر ہمارے لئے قابل احترام ہے اگر کسی برطن میں حضور نے پانی پیئے ہے وہ برطن قابل احترام ہے کوئی لباس حضور نے پہنا ہے تو وہ لباس قابل احترام ہے حضور علیہ السلام نے ایک بہت پیاری چادر موڑی بھی تھی کسی نے بڑے احتمام کے ساتھ اور بڑے عدد کے ساتھ ادھیہ پیش کیا حضور کی بارگاہ میں وہ چادر کام میں موڑی تشریف بے صحابہ میں بیٹھے تھے ایک صحابی نے گزارش کی بندہ نواز یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دے اور حضور کی عادت مبارکہ ہے آپ نہ نہیں فرما گئے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا حضور نہ نہیں فرما گئے آپ نے وہ چادر کس کس دے دی اس کو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا چادر تم نے انہوں سے مان لی ہے آپ کو ضرورت تھی چادر دی اس نے کہا کہ آپ تسویز نہ بنے گئے اپنا اپنا صوت ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کی خلل اندازی ہوگی تو پھر میں تو نہیں کر سکوڑا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو چادر بتا فرما دی ساتھیوں نے اس کو کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے حضور علیہ السلام وہ ضرورت تھی چادر کی اور اتنی تین کی چادر تم نے مان لی اور تمہیں پتہ ہے حضور نہ نہیں کرتے اس نے کہا یہ چادر میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کا لباس بنا لوں گا یا اس کو بچھا کے اس وقت لیٹ جاؤں گا یا اس کو اوڑ دیا کروں گا پاتہان اس چادر کو استعمال کرنے کا میرا ارادہ ہی نہیں ہے کہا پھر کیوں تم نے اس کا سوال کیا ہے اس نے جواب میں کہا میری آرزو یہ ہے جب میں پھروں گا تو اس چادر کا کفن پھین کے جائے جاؤں گا یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کی عقیدت ہے جن سے پہتر کوئی نماؤں نہیں پڑھ سکتا صحابہ سے پہتر کوئی قلابت کر سکتا ہے وہ خدا نہیں کر سکتا تجھے تو قرآن آج پڑھنا آیا ہے نا صحابہ کو خود صاحب قرآن نے قرآن پڑھایا ہے آج دکے دکے کے لوگ قرآن پڑھ کے اور ادھر ادھر سے قرآن کی آج دکے کو کوڑ موڑ کر کے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں نادانے لوگ اور اور دھاڑے کا شعودہ کر رہے ہیں وہ قرآن سے وفانی کر رہے ہیں وہ آج دکے جن میں رسول پاک علیہ السلام کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کم کہتا ہوں میرے پاس سازا جائے ہیں یہ قرآن کی آج دکے ہیں پل اے رسول آپ کہتے ہیں لا عملت لنفسی نفعوں ولا دردہ میں آپ نے لیے کسی ضفع و بخشان کا مالک نہیں یہ قرآن کی آج دکے ہیں اب وہ شخص جو ملاد کا منکر ہے وہ صرف ملاد کا منکر نہیں وہ حضور کی شان و عظمت کا منکر ہے وہ قرآن کی اس آج کو لے کے گھوم پھر رہا ہے ہر آدمی کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نبی خود کہہ رہا ہے میں اپنے لیے کسی نفع اور مخصان کا مالک نہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ تمہیں خاطر دے سکتا ہے بہت اس کی تربیت خراب ہو گئی اور وہ پردے درجے کا گمرا انسان ہے جس نے قرآن پاک کی اس آیت حقیقت تو نہیں سمجھا اور وہ مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو نبی اپنے لیے کسی نفع اور مخصان کا مالک نہیں میں اس نادان کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ نصدے کہ وہ جو بردی کہے گا امت اس کو گوارہ کر لے گی حضور کے ناوکہ ابھی زندہ ہے